ہماری چینل سے چڑھنے کے لیے یوٹیوب پر مصطفیٰ چینل راج مہر کو سبسکرائب کریں حضراتِ گرامی آپ کے اس علاقے میں پہلی بار آنا ہوا ہے اور حسن اتفاق ایسا ہے یہ دس سال کے عرصے میں میری زندگی کی پہلی کانفرنس ہے جس کا عنوان فاطمت زہرہ کے نام پر ہے خاتون جنت کے نام پر ہے اور اگر یہ ٹاپک نہ ہوتی تو ممکن تھا کہ میں یہاں آ بھی نہ پاتا لیکن میں یہ سوچا کچھ اپنے حباب سے بھی بات کی کہ یہ جلسہ عام جلسوں کی طرح نہیں ہے یہ اس مختومے کائنات کی طرف منصوب ہے یہ اس ذاتِ والا کی طرف منصوب ہے یہ اس نفوسِ قدسیہ کی طرف منصوب ہے کہ جن کی ذات اور جن کی طہارت جن کی پاکزگی جن کی ولایت جن کے مقام اور مرتبے کو ایک ہم جیسا حقیر آدمی تو لبکشائی کری نہیں سکتا ہے اللہ نے جو آپ کو مقام اور مرتبہ آتا فرمایا ہے بس اتنا آپ جانو جس کے نام پر یہ منصوب پغرام ہے آج پوری کائنات کو جو راحت اور سکون اور جو اتمنان ہے اگر بے قراری آ جائے تو گمبتِ خزرہ کی طرف دیکھو تو قرار مل جاتا ہے بے چینی آ جائے تو ہرے ہرے گمبت کی طرف دیکھو تو بے چینی ختم ہو جاتی ہے جب ترہائی محسوس ہو تو آدمی مدینہ کا تصور لے لیتا ہے تو یہی کہتا ہے مجھے نہ چھیڑو اے طبیبو میں ملی سے مصطفیٰ ہو میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ جس مدینہ سے بے قرار دلوں کو قرار ملتا ہے جس مدینہ سے بے راحت دلوں کو راحت و تسکین ملتی ہے اگر میں کہوں یہ کانفیس و سازیم آدوان کی طرف منصوب ہے کہ جس جات سے پوری کائنات کو اتمنان ملتا ہے پورے انبیاء کو اتمنان ملتا ہے رسولوں کو اتمنان ملتا ہے یہ کانفیس و سازیم کی طرف منصوب ہے کہ جس کی ذات سے سید الاملیہ کو راحت و سکر ملتا ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت مصطفیٰ سے ہر ایک دل کو راحت ملے راحت مصطفیٰ سیدہ فاطمہ اور کہنے والوں نے کہا تھا آپ بڑے خوش نصیب ہو ایسی و ایسی میں فلم نہیں آئے ہو ایسی میں فلم نہیں آئے ہو آؤ ڈرے سہرہ پر پہلائے ہوئے دامن یہ نسلے قریبوں کی لطبان اس بارگاہ سے کوئی محروم نہیں جاتا ہے لیکن وقت میں اس حد نہیں ہے میں اتنا کہوں گا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر کبھی کسی موقع پر آنا ہوا تو اب مجھے آئیڈیا آگئی ہے کہ آپ دنیا کے کس کھتے میں کتنے دوری میں واقع ہے ہر ائرپورٹ سے آپ کا یہ قصبہ یہ علاقہ اور میں تمام احباب کا شکر گزار ہوں معذرت چاہتا ہوں ممبر کا کمیٹی والوں کا سید صاحب سے بھی کہ آدمی بڑی محنت کر کے ایک جلسہ کرتا ہے لیکن اتفاق ایسا ہو گیا کہ یہ آنے میں بھی تاخیر ہو گئی کیونکہ دلی سے جو فلائٹ تھی وہ بھی لیٹ ہو گئی تھی وہ موسمات دلی میں بہت بارش بھی ہو رہی ہے اور پھر کل مجھے بھاؤ نگر گجرات میں پہنچنا ہے تو وقت بہت تنگ ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا پھر وہ وقت لائے کہ ہم آپ کو دیکھیں آپ ہمیں دیکھیں ہم کچھ سنیں اور آپ بھی کچھ سنائیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اور اور موسیقی